اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار ایک ضعیف بابا آتے ہیں اتنے ضعیف کہ وہ ہم سا پہ چل رہے ہیں سفید داڑی ہے ان کے عبروں کے بال جاں ان کے آنکھوں پہ آئی ہوئے ہیں سفید داڑی ہے صحابہ بھی حیران ہو گئے وہ نبی علیہ السلام سے سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کی نبی ایک بندہ اتنے گناہ کر لے اتنے گناہ کر لے کہ ایک بھی گناہ ہو نہ چوڑے اور اتنے گناہ ہو اس کے کہ وہ زمین پہ چوڑ دے تو وہ ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے پرباد ہو جائے کیا وہ اللہ اسے معاف کر دیں گے اس آدمی کے بارے میں میرا سوال ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایمان لائے ہو تو تو وہ اسی جگہ ایمان لے کر آتا ہے اسی جگہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اسی جگہ شہادت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب سنو میرا جواب تم نے جتنے گناہوں کا ذکر کیا کہ وہ تباہ ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اگر اس کو دنیا میں زمین پر اس کی گناہوں کو چھوڑے تو غرق ہو جائے گا وہ تمام گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل جائیں گے آج کے بعد نیکی کا کام کرنا اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینا وہ بندہ حیران ہو گئے اللہ کی نبی اتنا فسک اتنا فوجور اتنے دوکے اتنے گناہیں میں نے کیا واقعی ایسا ہے وہ رب وہ کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے وہ تمہیں ماف کر دے گا تمہاری تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل لے گا بس تم گناہوں کو چھوڑ دو راج کے بعد نیکی کا کام کرو کہتے ہیں کہ وہ بندہ پھر فنا ہوتے 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 ہوئے یہی اس کے الفاظ دے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا مہربان ذات ہے جس کے سامنے اتنے گناہوں کا ڈیر لے کر آؤ اور پھر معافی مانگو پھر بھی وہ ماف کر دیتا ہے موسیقی